بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم سوشل ویڈیا کو یوز کرنے سے متعلق ضروری گزارش کرنا چاہتے ہیں آپ دھیان سے سنیں اور ان باتوں کو نصیحت سمجھیں آپ کی شیئر کی ہوئی پوسٹ یا تو نیکی کا سورس بن کر اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بن سکتی ہے یا پھر برائی کو کھلانے کی وجہ بن سکتی شیئر کرنے سے پہلے ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں پہلا سوال خود سے پوچھنا ہے کہ آپ کا ارادہ کیا ہے آپ کا ارادہ آپ کے مقصد اور عمل کا تعیون کرتا ہے نیت عمل کی بنیاد ہے اور ان کے مطابق تمہارے عمل اچھے ہوں گے یا بات صورت ٹھیک ہوں گے یا خراب ہوں گے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک پوسٹ یا ٹوئٹ بھی ایسا عمل بن سکتا ہے جس سے اللہ کا اینام یا اس کی نرازکی حاصل ہو کیا آپ نیکی اور بھلائی کو پھلا رہے ہیں یا نفرت، غصہ، کسی کی بیستی یا بے توکیری کرنا چاہتے ہیں کیا آپ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبزور کرنا چاہتے ہیں بعض وقت ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری نیت ٹھیک ہے یا ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم ٹھیک نیت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں دراصل ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور خود سے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں جبکہ اللہ سے جھوٹ بولنا ممکن نہیں کیونکہ وہ ہماری اصل نیت کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جانتا ہے کسی بھی پوسٹ کو شیئر کرنے سے پہلے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری پوسٹ اسلامی طور پر درست ہے ہمیں کسی پوسٹ کو شیئر کرنے سے پہلے اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کیا یہ اسلامی عدب کے مطابق ہے کیا اس میں کسی طرح کی بزو بانی تو نہیں ہے کوئی گالی گلوچ یا فوش مٹیریل تو ہم شیئر نہیں کر رہے کسی کا مزاگ تو نہیں اڑا رہے کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہے یا گیبت تو نہیں کر رہے اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے تو یہ جو بھی دیکھے گا یا اس کو پڑھے گا گویا آپ نے ہر حدیر کرنے والے سے جھوٹ بولا اور تب تک جھوٹ بولتے جا رہے ہیں جب تک یہ پوسٹ لگی ہوئی ہے اور لوگ جب جب اسے پڑھ رہے ہیں آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کا یہ کام جو آپ سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے ٹھیک ہے یا غلط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ کسی کے اسلام کے کمال کا حصہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اسے کوئی سروکار نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ کسی کے اسلام کے کمال کا حصہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کو کوئی سروکار نہیں آپ سوچیں کہ یہ مسئلہ آپ کی ذات سے کتنا تعلق رکھتا ہے جسے آپ شیئر کر رہے ہیں یا پوسٹ کر رہے ہیں ایسے معاملات پر تفسرہ کرنے سے گریز کریں جن کے بارے میں آپ بہت کم جانتے ہیں کسی کی نیجی زندگی میں جھنکنا یا کسی کی غلطی کو بے نکاب کرنے کی کوشش کرنا یہ سب بہت خطرناک ہے آپ کے کردار کے لیے بھی اور آپ کی حقبت کے لیے بھی اگر کوئی معاملہ یا مسئلہ آپ کی زندگی سے متعلق نہیں ہے تو ہمیں اس پر کومنٹس پاس نہیں کرنے چاہیئے اگر کوئی معاملہ آپ کو ذاتی طور پر متاثر نہیں کرنا تو آپ اسے چھوڑ دیں لیکن اگر یہ مسئلہ آپ کی ذات سے متعلق نہیں ہے پھر بھی آپ اس پر رائے دیتے ہیں تو آپ اس کے لیے ضرور جواب دیں گے کسی پوسٹ کو شیئر کرنے سے پہلے یہ بھی سوچنا چاہیئے کیا یہ سچ ہے بھائیو اللہ کا فرمان ہے جس کا مقوم ہے جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کی پیروی نہ کرو بے شک کان آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا جالی خبروں اور غلط فہمیوں کو شیئر کرنے سے پہلے آپ یہ سوچو کہ اس سے دوسروں کو الجھن اور گمراہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے یہ حاضر آپ ایسے شخص نہ بنو جو سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلاتا ہے کیونکہ ایسے شخص کے بارے میں حکم ہے کیونکہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے پہنچا دے قرآن مجید میں حکم آیا ہے جس کا مقموم ہے اے ایمان والو اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچانے والا کوئی خبر لائے تو پہلے اس کی جانچ کرو کہیں تم نادانستہ دوسروں پر ظلم کر بیٹھو اور بعد میں اپنے کیے پر پہتا ہو آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں جو پوست شیئر کر رہا ہوں کیا یہ فیدہ مند ہے چنانچہ بخاری شریف کی حدیث کا مقموم ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے اگر آپ نے کوئی پوست ریڈ کی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پوست صحیح ہے آپ کی نیت بھی درستہ ہے دوبارہ سوچو کیا اسے شیئر کرنے سے آپ کو یا کسی دوسرے کو اس کا پیدا پہنچے گا کیونکہ دنیا کو اس بات کے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ اس پیدا پہنچتا ہے کیونکہ دنیا کو واقعی یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے ناشتے میں کیا کھایا یا دنیا کو یہ جان کر کیا پیدا ہوگا کہ آپ نے نیوکار لی ہے یا آپ کسی دنیا دار ایون کسی نیک آدمی کے ساتھ ملے ہیں یا آپ مرا کر رہے ہیں تواب کر رہے ہیں یا حج سے واپس آ رہے ہیں اگر آپ اپنی عبادت کو شیئر کر رہے ہو کیا یہ ریاکاری نہ ہوگی کیا آپ ان میں شامل تو نہیں ہیں کوئی اس کو شیئر کرنے سے پہلے آپ سوچیں کہ ایسا کرنے کا کوئی پیدا ہے بعض اوقات ہم دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں دوسروں کے غلط کاموں کو تلاش کرنے سے قریز کرنا چاہیے اگر سوشل میڈیا پر کسی کے غلط کام کے بارے میں کوئی پوسٹ یا خبر ہے لیکن ہم نے اسے تصدیق تو نہیں کیا اگر وہ خبر صحیح بھی ہے ہم جب اس پوسٹ کو آگے شیئر کریں گے تو ہم دوسروں کو کسی کی برائی کے بارے میں بتا رہے ہوں گے کہیں یہ غیبت کے زمرے میں تو نہیں آتا اگر یہ غیبت ہے تو ہماری اس غیبت کا دیرہ کتنا وسیع ہوگا اگر یہ برائی اس میں نہیں ہے تو پھر ہم بہتان کے گناہ کے مرتقبے ہیں بعض قوات ہم دوسروں کا موزاک اڑا رہے ہوتے ہیں یا ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں اور غیبت کرنا تو تقریباً ایک طرح کا آن لائن تماشا اور کھیل بن چکا ہے لیکن ایسا کرنے کے لئے کسی کے لئے کوئی عذر بھی نہیں ہے ہم بھی اسے نام نہار ازادی اظہار کا نام دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے اپنے آپ کو اور دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ دوسروں کو نقصان پہنچانا نقصان کے بدلے کا دروازہ کھولتا ہے چاہے وہ بدلہ اس زندگی میں ہو یا پھر آنے والی آخرت کی زندگی میں ہو اگر ہم سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے کسی کا جوپ بناتے ہیں اگر ہم سوشل میڈیا پر زوم آنی بات لکھ کر کسی بےہیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ہر لمحہ ہر بات اور ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کا حساب دینا ہوگا کیونکہ مئی عمل مسکال عزرہ دن خیرین یارا و مئی عمل مسکال عزرہ دن شرین یارا ہمارے چھوٹے سے چھوٹا کام چاہے وہ نیکی کا ہے چاہے برائی کا ہے اس کو دیکھا جائے گا اور اس کا ہم سے محاسبہ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں برائیوں سے بچائے چاہے وہ آن لین برائیاں ہوں چاہے آپ لین برائیاں ہوں آمین سمع آمین